ہماری لرائی ہندوتوہ سے ہے ہندوزم سے نہیں اس دیش میں پچھلے پانچ ہزار سال سے سناتن دھرم ہندوزم دھرم رہا ہے ہمارے ایک کلچر ایک کسٹم ہے جہاں ہم عورتوں کو عزت دیتے ہیں اور آپ نہیں دے سکتے تو آپ کھل کے بول لی کہ ہم عورتوں کو عزت نہیں دے سکتا چب اندرہ شرمہ ارتیس سال انڈین ائر فورس میں سرویس دیتے ہیں اب جو انسان ارتیس سال انڈین ائر فورس میں سرویس دے رہا ہے اس کا نام اینار سیلس میں نہیں آتا تو عام آدمی کا نام کیسے آئے گا اب مان لیتے ہیں میں بیچے بھی بھگت ہوں میں نے بٹن دبایا کرن شہر بھاگ میں لگ گیا مجھے کیا فائدہ ہوا یہ لوگ اپنی ایکنومک فیلیر کو چھپانے کے لیے ہندو مسلم کو باٹنے کے لیے سی اینار سیل آ رہے ہیں اور یہ لوگ ہٹلر کو ماننے والے ہیں یہاں کی جو عورتوں نے کیا ہے وہی کیا جو لکشمی بھائی نے کیا تھا یہ وہی کیا جو پھولے نے کیا تھا یہی کیا جو زینت محل نے کیا تھا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پروٹس کرنا ہے ہر گلی میں پورے شہر میں ہر گلی میں ہر نکر میں یہی نارہ ہے کہ ہمیں شاہین باغ بننا ہے تو شاہین باغ نے ایک مثال درج کر دیا ایک مثال بن کر دکھایا ہے اور ایسا مثال بن کر دکھایا ہے کہ آنے والے وقت میں اتحاس میں درج ہوگا کہ ساہین باغ کی عورتیں آزادی کی دوسری لڑائی کی سپاہی تھی جو اس ملک کے سمویدھان کو بچانے کی لڑائی لڑ رہی تھی اور یوگی عادت تیناج جیسے لوگوں سے کہتا ہوں میں کہ جب ٹرپل تلاک بل آتا ہے تو موڈی کہتا ہے کہ میں تو اس لیے لہا رہا ہوں کہ اپنی مسلمان ماں بہنیں سشکشتت ہوں اور وہ اپنے حق کی بات کریں جو حق کی بات کر رہی تو کہہ رہا ہے یوگی کہ مرد رضائے میں سو رہے ہیں اور عورتیں سامنے بیٹھی ہیں تو یہ کیسی بات ہے آپ کتنا گر ہو گئے اور کہ عورتوں کے بارے میں ایسا بات کر رہے ہوں ہمیں سمجھتا ہوں کہ آپ نے شادی نہیں کی ہے آپ کو عورتوں سے مفرد ہے عورتوں کی عزت نہیں کر سکتے آپ کے آر ایسے کے شاکہ میں ہی سکھاتے ہیں کہ عورتوں کو پیڑ کے جوتی پر رکھو موڈی نے شادی کر کے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا یہ سب چیز میں سمجھتا ہوں عزت نہیں دے سکتا موڈی جی کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ عورتوں سے سکشت ہو جائیں اور وہ اپنی حق کی بات کر رہے ہیں جب حق کی بات کرتے ہیں تو بڑا بھلا گولنا شرارٹ کر دیتے ہو ہماری عورتیں وہی کر رہی ہیں جو متانگنی حاضرہ کرتی تھی انگریزوں کے خلاف کرتے ہوئے شہید ہو گئی ہماری عورتیں وہی کر رہی ہیں جو کننگتلا بروہ کر رہی تھی اسام میں انگریزوں کے خلاف اور شہید ہو گئی ہماری عورتیں ماتا مول متی جی کے طرح بن رہی رام پرساد بسمل کی ماں ہماری عورتیں لکشمی بائے بن رہی ہیں اور اس ساری عورتوں کا نام بتایا میں نے جو ریزوں کے خلاف سرک پر اتر گئی تھی اور ہم آج ہماری ماں اتر رہی ہیں تو کیا یہ کہہ رہے کہ مرد رضائی میں چھپے ہیں تو یہ لوگ عورتوں کی عزت نہیں کر سکتے نہ کبھی کیے ہیں نہ کبھی کر سکتے ہیں نہیں لوگ یہ عورپ لگا رہے ہیں کہ انہوں نے عورتوں کو آگے کر دیا اس سے پہلے کبھی بھی مسلم عورتیں باہر نہیں تھی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مسلم عورتوں کو پردے میں رکھا ہے جس کے بارے میں کیا رکھتا ہے بہت صحیح سوال اس سے پہلے کبھی مسلم عورتیں آگے نہیں آئی ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہے تب بھی مسلم عورتیں آگے نہیں آئی سازش اجا گیا کہ ان کے ہزبن کو فیک کیس میں مسلمان عورتوں کے ہزبن کو فیک کیس میں جل میں ڈالا جائے تب بھی آگے نہیں آئے کشمیر پہ حملہ ہوا تب بھی سامنے نہیں آئے مسلمان عورتیں ہمیں بابر کا اولاد کہا گیا تب بھی مسلمان عورتیں سامنے نہیں آئے ٹھیک ہے یہ ساری کیس اس رام مندر کا ورڈکٹ ہوتا تب بھی سامنے نہیں آتی مگر آپ اس ملک کے سمویدان کو بدلیں گے تو عورتیں سرک پر آئیں گی اس سمویدان نے جسے ستر سال تک ہمارے عورتوں کی حفاظت کی ہماری عورتیں محفوظ تھی ستر سال سے ہماری سمویدان کے وجہ سے اور آج جب سمویدان پہ آ چاہی ہے تو ہماری عورتیں اس سمویدان کو بچانے نکلی لیں لیکن سرکار تو ہر جگہ یہ بول رہے ہیں بہت سار رہیلیاں کر رہے ہیں کہ سی اے ہے اس سے کسی کا بھی عدھکار چھنٹا نہیں کسی بھارتیے کو باہر نہیں کیا جائے گا اس کی ناغرکتہ نہیں چھنی جائے گی تو سی اے اے این پی آر این آر سی کو ایک ساتھ جڑ کے دیکھا جائے یا لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ سرکار سمجھانی پا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ سی اے آر موڈی نے کہا ہے جو کہہ رہے ہیں موڈی کا ایک زیکٹ یہ لائن ہے کہ نہ دینے والی قانون ہے نہ کہ چھننے والی قانون ہے اگر چھننے والی قانون نہیں ہے تو انیس لاکھ لوگوں کا نام این آر سی لسٹ میں کیوں نہیں آیا کہیں سرکار یہ مناسب ہے آپ بتائیے سرکار کے آنکھ اور ناکھ کے نیچے انیس لاکھ لوگ آسام سے بنگلہ دیش سے آسام میں آ جائیں کہیں مناسب انیس لاکھ لوگ یہ کہ چھوٹا نمبر ہے انیس لاکھ کیا عام بات ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ انیس لاکھ لوگ گریب لوگ ہیں جو پر نارتہ ثابت نہیں کر پائیں پہلا نام دلال چندرہ ایج سکسٹی فائیف آسام کے ریٹنشن ٹیم میں دو سال رہنے کے بعد مر جاتے ہیں دلال چندرہ مسلمان نہیں یہ ہندو تھے اور ایک ہم مزے کی بات دلال چندرہ جی کے پورے پریوار کا نام انہار سی لسٹ میں سوائے دلال چندرہ جی کے یہ کیسا مزاق کر رہے ہیں کہ دلال چندرہ جی کے بیٹے کا نام انہار سی لسٹ میں دلال چندرہ جی کا نام نہیں ہے پہلے باپ کی ناغرک ہوگا پھر بیٹے ناغرک ہوگا تو کیسا مزاق کر رہے ہیں سبرتو دے دوسرا نام ہندو نام بتا رہا ہوں میں آپ کو ان کا نام انہار سی لسٹ میں نہیں بتا اور ایک سال ڈیٹینشن کیمپ رہنے کے بعد یہ سمرتو دے مر جاتے ہیں تو کس کے ساتھ مزاق کر رہے ہیں چبندرہ شرمہ تیسرا نام چبندرہ شرمہ ارتیس سال انڈین ائر فورس میں سرویس دیتے ہیں اب جو انسان ارتیس سال انڈین ائر فورس میں سرویس دے رہا ہے اس کا نام اینار سیلس میں نہیں آتا تو عام آدمی کا نام کیسے آئے گا سیدہ تیمور آسام کی سی ایم رہ چکی ہیں جب یہ آسام کا سی ایم رہ چکی اس کا نام اینار سیلس میں نہیں آر تو عام آدمی کا نام کیسے آگا اینار سیلس میں تو آپ کس کے ساتھ مزاق کر رہے ہیں اب دیکھیں بہت مزے کی بات ہے کبھی امریکہ جائیں گے تو امریکہ میں آپ سے پوچھے گا where have you come from تو آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کھلی پاسپورٹ نکال کے موہ پہ رکھ دیں گے امریکی پاسپورٹ دیکھ کے بولے گا you are from india پاسپورٹ بڑے بڑے لفظوں میں لکھا republic of india مگر شرم کی بات ہے کہ امریکی پاسپورٹ دیکھ کے بولے گا ہندوستانی ہیں مگر موڈی پاسپورٹ دیکھ کے بولے گا موڈی کا دلال کہ تو ہندوستانی نہیں ہو تو کس کے ساتھ مزاق کر رہے ہیں لوگ یہ لوگ اپنی اکنومک فیلیر کو چھپانے کے لیے ہندو مسلم کو باٹنے کے لیے سی این اینار سی لارہے ہیں اور یہ لوگ ہٹلر کو ماننے والے ہیں گولوالکر اپنی کتاب vr nation ڈیفائن میں لکھتا ہے کہ ہمیں ہٹلر سے سیکھنا ہے کہ کس طرح ہٹلر چھے ملین جیوز کا یہودیوں کا صفایہ کی اپنے نسل کو صاف کرنے کے لیے اور جرمنی کو صاف کرنے کے لیے صرف اپنے نسل کو اوپر کرنے کے لیے چھے ملین جیوز کو ریٹنشن کیم میں بند کر کے گیس چمبر میں بند کر کے مار دیتا ہے تو ہمیں ہٹلر سے سیکھنا ہے یہ لوگ اس ہٹلر کے فالوور ہیں اس گولوالکر کے فالوور ہیں اور اس لئے میں کہتا ہوں جو ہٹلر کی چال چلے گا وہ ہٹلر کی موت مرے گا آپ نے بولا کہ یہ سب غریبوں آدیواسیوں کے اوپر زیادہ خطرہ ہے جن کے پاس کاغذات نہیں ہیں تو اس تعداد میں وہ غریب یا وہ آدیواسی دلت کیوں نہیں آرہے جسے سب سے مسلمان آتے ہیں ہاں دکھی بات ہے یہ دیکھئے اس دیش کا تیس پرسن لوگ صرف چھتیس اوپے پر ڈے کماتا ہے اتنی گریب لوگ جن کے پاس آدھار کارڈنی ہے ووٹر آئی ڈی کارڈنی ہے پین کارڈنی ہے برچ سرٹیفیکٹ نہیں ہے پر ان کا اس طرح دماغ گھما دیا گیا ہے میرے گاؤں بیہار میں جو ہندو کی بستی دلیتوں کی بستی ہے ہندو کی دلیتوں کی بستی ہے دلیتوں کو ہمیشہ سے الگ گاؤں میں الگ رکھا گیا ہے اب دلیتوں کے بستی میں ہمارے نانا ہمارے مامو جاتے ہیں ہمیشہ آتے ہیں ان کی help کرنے کے لیے اس بار جب جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں لیں گے تو پوچھا کہ کیوں نہیں لوگے help تو کہتے ہیں نہیں ہم مسلمان سے help نہیں لیں گے پوچھا کیوں نہیں لوگے تو کہتے ہیں نہیں بی جے پی والے آئے تھے ہمیں بول کے گئے ہیں کہ مسلمان کا جو ٹولہ ہے جو گاؤں ہیں وہاں سے بھاگا کہ ان کو بنگلدیس بھیج دیں گے اور بتا کے رکھیں کہ یہ گھر ہم کو ملے گا وہ گھر اس کو ملے گا وہ گھر اس کو ملے گا تو یہ بی جے پی ایسے گراؤن لیول پہ جا کے بتا رہا ہے لوگوں کو دیکھو اس گھر سے جب نکالے جائیں گے تو یہ گھر تم کو ملے گا اس گھر سے نکالے جائیں گے تو گھر تم کو ملے گا گراؤن لیول پہ اتنا نیچ کام کر رہی ہیں لوگ کہ ہندو مسلمان کو باٹ رہے اور پرابلم کا جر صرف یہ ہے کہ ہندو مسلمان کو باٹ رہے تو سلیوشن میں صرف یہ ہے کہ ہندو مسلمان ریک ہو جائے آزادی کی لڑائی ہندو مسلمان بن کے نہیں ہندوستانی بن کے لڑے تھے ہم دیش کے سمویدان کو بچانی کی لڑائی ہندوستانی بن کے لڑنی ہوگی اچھا کچھ بابا ہے جو جسے صدگرو ہے اس کو ڈیفنڈ کرتے ہیں اس کو سمرتن کرتے ہیں رام دیو ہے وہ بھی کہتے ہیں اسے کسی کی ناغرتہ نہیں چھلتی تو یہ لوگ جو ہیں کیا لگتا ہے آپ کو بزنس کے لیے کر رہے ہیں اور یہ لوگ پڑھے لکھے چھے صدگرو ہیں انگلیش میں بولتے ہیں امریکہ کے لوگوں کو بولتے ہیں ٹھیک ہے وہاں سمجھاتے ہیں اب یہ صدگرو اور رام دیو ٹائپ کے لوگ اس کا سمرتن کر رہے ہیں تو کیا یہ ان کا بزنس ہے یا پھر مجبوری ہے دیکھیں آپ کے باس بہت فری ڈائم ہے کیا فری ڈائم آپ کے باس کیا کہ دن پر فرصت میں رہتے ہیں تو کیوں دیکھتے ہیں اسے لوگ اکواس لوگ ہی ہیں یہ مزاک ہیں یہ لوگ ان کو سنتا بھی نہیں ہے آپ نے پڑھا سی ہے صدگرو آپ کو پتا ہے انہار سی کیا ہے ہندوستان کے تحس پتا آپ کو کچھ بھی بول دیں گے آپ اور یہ صدگرو یہ لوگ اصلی ہندو نہیں ہیں یہ لوگ دکاندار جو دکان چلایا ہیں اصلی ہندو آپ کو جاننا ہے تو مندروں میں جا کے پجاریوں سے شنکر اچارے دیش میں اچار ان سے جا کے ہی ہندوزم سیکھئے وہ اصلی ہندو ہیں یہ لوگ تو دکاندار ہیں جو اصلی ہندو پریسٹ ہیں ان کے مندروں میں بیٹھ کر اپنی پوچہ کر رہے ہیں یہ لوگ اور اس لئے ہندوزم جاننا ہے تو ان شنکر شنکر اچارے ہر وقت میں چار شنکر اچارے ہوتے ہیں ان شنکر اچارے جا کے ہندوزم سیکھئے یہ لوگوں دکان کھول کے بیٹھے ہیں صدگرو کو دیکھا کیسے کپڑا پہنٹا ہے کہاں بیٹھتا ہے کیسی گاڑی میں گھومتا ہے کتنا پیسہ اس کے پاس یہ ہندوزم ہے یہ اچھا انسان ہے بابا رامدے پتنجلی کو ہل کے ہندو بھائی دوست نہیں دشمن نہیں ہماری یہ دکاندار ہیں ان کی دکان بند کرنا ہے موڑی دکاندار ہیں موڑی ہندو نہیں ہیں موڑی کا دکان بند کرنا ہے اور ایک کو بات صاف کر دیں آبے میں ہماری لرائی ہندوتوہ سے ہے ہندوزم سے نہیں اس دیش میں پچھلے پانچزار سال سے سناتن دھرم ہندوزم دھرم رہا ہے ہندوتوہ ٹرم سب سے پہلے 1925 ماہ ہندوتوہ ٹرم سو سال پہلے آیا اس سے پہلے کسی نے ہندوتوہ بولا بھی نہیں تھا سابر کرنے سب سے پہلے ہندوتوہ ایک کتاب لکھا پیتالیس پیچ کا جس میں بتایا کہ ہندوتوہ کیا ہے ہندوتوہ ٹرم سب سے پہلے 1925 ہندو بھائی کہہ رہا ہے ہمارا مذہب ہندوتوہ ہے یہ کیسے تمہارا مذہب ہندوتوہ ہے تمہارا مذہب ہندوزم ہے اس کو فالو کرو جس کی ہم عزت کرتے ہیں ہماری لرائے ہندوتوہ سے اسی طرح ہے جس طرح ہماری لرائے الکائدہ سے ہیں ہماری لرائے گل والکرس اسی طرح ہے جس طرح ہماری لرائے عصام اللہ دین سے ہیں اس فرق کو سمجھیں اور دیکھیں ایک اور بات آخری بات بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ ہماری لرائے سرکار سے ہیں دیش سے نہیں دیش اور سرکار میں فرق ہے دیش تھا دیش ہے اور دیش رہے گا سرکار صرف پانچ سال کے لیے آتا اور جاتا ہے آج سمودی سرکار ہمارے کل کانگریس ہوگا بھاجپا ہوگا کوئی بھی ہوگا سماجوادی ہوگا بھسپا ہوگا کوئی بھی ہوگا جو بھی اس ملک کے سمودان کے خلاف کام کرے گا ہماری جنگ اس سے رہے گی ہماری لرائے سرکار سے ہے دیش سے نہیں یہ لڑائی کہاں تک جائے گیا وہ کیا لگتا ہے چوناؤں تک ہے اس کے بعد یہ لڑائی تب تک ہے جب تک اس ملک کے سمودان کو بچانی لیتے ہیں جب تک سی اے ریووک نہیں جاتا ایسی اے میں امنمنٹ نہیں ہو جاتا یا اینارسی ریووک نہیں ہو جاتا اینارسی کا جو پروسیڈر ہے جنہوں نے گوشنا کیا اس کو واپس نہیں لے لے این پی آر گوشنا واپس نہیں لے لیتے اور تب تک جب تک موڈی سرکار کو کھان نہیں فیکتے ہیں جو جنوین بات ہے جو لوگ اس ملک کے سمودان کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کیسے بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں گلوالکر اپنی کتاب بنچ اور تھوٹ میں لکھتا ہے انڈین کونسٹیٹوشن از امیئر ہچ پوچ گلوالکر کو موڈی گروہ جی بولتا ہے گلوالکر کیا بولتا ہے کہ ہندوستان کا سمودان کچرا ہے میں کہتا ہوں موڈی ایک بار گلوالکر مرداباد بول کے دکھا دو موڈی گلوالکر مرداباد نہیں بول سکتا وہ گلوالکر جو دیش کے سمودانوں کچرا بول رہا ہے اور جس دن موڈی گلوالکر مرداباد بول دیا اس دن رسیس موڈی کو ہٹا کے کسی کو بٹا دے گا ہماری لڑائی رسیس گلوالکر سراور کر ان کی سوچ سے ہے ہم اس لئے لڑ رہے ہیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ان کو ان کا سامنہ نہ کرنا پڑے ایسے خطرناک لگوں کا کسی نے بہت صحیح کا ایڈوکیشن اس نوٹ نوئنگ دا فیکٹ کہ سکس ملین جوز ور کلد ان جامنی ایڈوکیشن اس نوئنگ ان انڈرسٹینڈنگ how millions of germans were convinced that the killing is necessary کہ ایڈوکیشن اس بات ایڈوکیشن یہ نہیں سکھاتا کہ آپ سیکھ لیجئے کہ چھے ملین جوز مارے گئے تھے بلکہ ایڈوکیشن یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ جرمن کس طرح متحد ہو گئے تھے اس بات پر کہ جوز کو مارنا ہے تو اس بات کو سمجھنا ہے اور ایڈوکیشن یہ ہے کہ we would identify the signs of history repeating itself کہ اتحاس کس طرح ہندوستان نے پھر سے دورایا جا رہا ہے اس بات کو سمجھے تو وہ ایڈوکیشن ہے اور ہٹلر کی چال پر چل رہے ہیں کس طرح آپ اتر کر یہ feminist feminist بات کرتے ہیں ناری شکتی کی بات کرتے ہیں کہاں گے آپ کے ناری شکتی آپ شاہن باغ کو ہٹانے کی بات کر رہے ہیں ڈلی کے لوگوں کے شاہن باغ سے کیا مطلب ہے آپ electricity کی بات کرو پانی کی بات کرو education کی بات کرو سرک کی بات کرو بجینی کی بات کرو کھانا کی بات کرو مری کی بات کرو کسان کی بات کرو نہیں بٹن دبو کرن شاہن باغ میں لگے ٹھیک ہے بٹن دبا دیا اب مان لیتا ہے میں بیچے بھی بھگت ہوں میں نے بٹن دبایا کرن شاہن باغ میں لگ گیا مجھے کیا فائدہ ہوا کوئی فائدہ ہوا مجھے میرے پیٹ بھڑ گیا میرے بچوں کو تعلیم مل گئی شکشہ مل گئی میرا گھر بن گیا میرا بجلی فری ہو گیا مجھے پانی مل گیا جو ان کا مقصد تھا اس میں تو کامیاب ہو گئے ہاں تو لوگوں سے یہ ہے نا کی لوگ اب دیکھیں لوگ سمجھ رہے ہیں لوگ سے گزاری شکریہ لوگ سمجھیں اور لوگ ایسے دکانداروں کو ایسا بھکائیں کہ پھر دکانداری کرنا پائے جو